اس کی ہر چیز میرے دل میں بسی رہیتی ہے ملک میرا مجھے جنت کی طرح لگتا ہے ملک میرا مجھے جنت کی طرح لگتا ہے کہ اپنا دستور ہے دشمن کو دعا بھی دینا اور ظالم ہو تو بھرپور سزا بھی دینا اپنا دستور ہے دشمن کو دعا بھی دینا اور ظالم ہو تو بھرپور سزا بھی دینا دوسرے گال پہ تھپڑ نہیں کھاتے ہم لوگ دوسرے گال پہ تھپڑ نہیں کھاتے ہم لوگ احتیاط یہ ستمگر کو بتا بھی دینا احتیاط یہ ستمگر کو بتا بھی دینا میں بہت ہی معدبانہ گزارش کرتا ہوں حضرت سلیم ٹابی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنی نفس پہ اسلام علیکم میں پلتا ہوں منزل بہت بلند ہے اوچا مقام ہے اوچا مقام ہے عزت ہے ان کی دل میں بڑا احترام ہے بڑا احترام ہے ہچتے ہوئے جو ملک پہ پربان ہو گئے ان سب مجاہدوں کو ہمارا سلام ہے ہمارا سلام ہچتے ہوئے جو ملک پہ قربان ہو گئے ہچتے ہوئے جو ملک پہ قربان ہو گئے ان سب مجاہدوں کو ہمارا سلام ہے ہمارا سلام ہے ان سب مجاہدوں یہ تکلی کافی مضبوط ہے لیکن لڑکے لوگ کچھ ہلکے نظر آ رہے ہیں میں چار مصرہ اور پلتا ہوں اب آپ لوگوں کا انتہان ہے میں پلتا ہوں چنئے بیٹا آپ لوگوں کو چنئے وہ چان جندہ ہے وہ آنبان جندہ ہے میں اس قطعے میں ہماری بہن ہماری بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں میں ان سب کو شریک کرتا ہوں اور میں یہ کرتا پہلتا ہوں اور واقعی لگے دل کو بات ہو جائے تو واقعی آپ لوگ تعلی بجائے میرا استقبال کر دیئے گا وہ شان جندہ ہے وہ آنبان جندہ ہے وہ شان جندہ ہے وہ آنبان جندہ ہے خدا کا شکر ہے اپنی اولان جندہ ہے خدا کا شکر ہے اپنی اولان جندہ ہے اور لہو بہایا ہے آزاد کے لئے ہم نے ہمارے سینوں میں ہندوستان جندہ ہے ہمارے سینوں میں ہندوستان جندہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی اللہ سلامت اکھے آپ لوگوں کی حمروں میں اللہ برکت ہے میں اچھا مطلب کی بات دیکھیں کتنی زور سے آمین کہا ہے یہ کہ برحال آپ کی محبتوں کو سلام میں پلتا ہوں مطلب حدیق حالات کے ہر جانب آپ سب بھی شریک ہوئی ہے حالات کے ہر جانب سنگین اشارے ہیں 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 توفان میں ہے کشتی اور دور کنارے ہیں توفان میں ہے کشتی اور دور کنارے ہیں ابھی کچھ پرس پہلے ایک ہوا چلی تھی کہ مسلمان ملک کا غدار ہے حالات کے ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان جنگ آزادی میں بنیاد کا پتھر ہی مسلمان ہیں میں شیر پلتا ہوں شیر سچا ہو تو میں آپ تب کی تائی چاہتا ہوں سنیے بھائی توفان میں ہے کشتی اور دور کنارے ہیں ہم کیا ہے حقیقت میں شیری میں ایک زبان ہوتی ہے ہم ہم چاہ مراد ہم نہیں ہم سب یعنی ہم مسلمان ہم کیا ہے حقیقت میں ایک روز بتا دیں گے ہم کیا ہے حقیقت میں ایک روز بتا دیں گے مانا کی ابھی اپنے گردش میں ستارے ہیں مانا کی ہم کیا ہے نعرہ تقبیر کے بجائے انقلاب زندہ باد کا نعرہ کیونکہ یہ بھی ہمارا اصلاف نے دیا ہے انقلاب زندہ باد ہم کیا ہے حقیقت میں ایک روز بتا دیں گے ہم کیا ہے حقیقت میں ایک روز بتا دیں گے مانا کی ابھی اپنے گردش میں ستارے ہیں اور کچون کی خبر لیجے کچون کی خبر لیجے کچون کی خبر لیجے کچون کا بھلا کیجے کچون کی خبر لیجے کچون کا بھلا کیجے جو لوگ زمانے میں جو لوگ زمانے میں حالات کمارے ہیں جو لوگ زمانے میں حالات کمارے ہیں اور اس غزر کا آخریش ہے میں پلتا ہوں چنہے گا جو لوگ بھی کہتے ہیں بیٹا سنو کام آئے گی یہ باتیں جو لوگ بھی کہتے ہیں غدار وطن ہم کو جو لوگ بھی کہتے ہیں غدار وطن ہم کو ان لوگوں پہ صدیوں کے احسان ہمارے ہیں جو لوگ بھی کہتے ہیں غدار وطن ہم کو جو لوگ بھی کہتے ہیں غدار وطن ہم کو ان لوگوں پہ صدیوں کے احسان ہمارے ہیں ان لوگوں پہ صدیوں کے احسان ہمارے ہیں بہت میں نے کہا اسنا کافی ہے بیٹا ابھی احسان دے شروع ہونے والی ہے وہ نہ سمجھ ہے وہ نہ سمجھ ہے انہیں بتا دو وہ نہ سمجھ ہے انہیں بتا دو وہ ریت کا گھر بنا رہے ہیں سنا کے اجداد کی کہانی سنا کے اجداد کی کہانی جو خود کو فاتح بتا رہے ہیں سنا کے اجداد کی کہانی جو خود کو فاتح بتا رہے ہیں یہ کہہ سدہ اورے ترکیایا جیتے رہیے جیتے رہیے سلامت رہیے یہ کہہ ابھی تمہ نے پڑھا بھی نہیں ہے یہ کہہ سدہ اورے ترکیایا جو ساتھ اپنے اندھیرے لائیا یہ کہہ سدہ اورے ترکیایا جو ساتھ اپنے اندھیرے لائیا یہ کہہ سدہ اورے ترکیایا جو ساتھ اپنے اندھیرے لائیا پڑھے لکھے نو جوان ڈگری جلا کے رکشا چلا رہے ہیں پڑھے لکھے نو جوان ڈگری پڑھے لکھے نو جوان ڈگری جلا کے رکشا چلا رہے ہیں اور دیکھیں میں شہر پہنے جا رہا ہوں اور واقعی چھولیے یہ کہہ سدہ اورے ترکیایا جو ساتھ اپنے اندھیرے لائیا جو ساتھ اپنے اندھیرے لائیا پڑھے لکھے نو جوان ڈگری جلا کے رکشا چلا رہے ہیں پڑھے لکھے نو جوان ڈگری جلا کے رکشا چلا رہے ہیں ایک بیدت ہمارے سماج میں ہمارے ملک میں ہندوستان میں ایک بیدت یہ چلی تھی جہیز کی جن کو جہیز کا ملتا تھا تو پتہ چل سننے میں ملتا تھا اور اکباروں میں کیونکہ بیٹیاں جلا دی جاتی تھی میں شیر پلکوں سنوے گا جلا کے رکشا چلا رہے ہیں وہ لوگ کیوں سوچتے بیٹا آپ لوگ بھی سنیے گا بتاؤ رخواست سنیے وہ لوگ کیوں سوچتے نہیں ہیں وہ لوگ کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی بیٹی بہو بنے گی وہ لوگ کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی بیٹی بہو بنے گی وہ لوگ کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی بیٹی بہو بنے گی کہ ان کی بیٹی بہو بنے گی جو چند سکھوں کی عارضوں میں جو چند سکھوں کی عارضوں میں کسی کی بیٹی جلا رہے ہیں جو چند سکھوں کی عارضوں میں کسی کی اور یہ ایکٹم بالکل آخری شیر میں پالتا ہوں سنیے گا وہ لو چنیے گا اللہ امرو دراز کرے میں پالتا ہوں چنیے گا سنا ہے منجل سنا ہے منجل کے راہ بر ہیں پہنے تو دھو پورا سنا ہے منجل کے راہ بر ہیں حقیقتوں سے جو بے خبر ہیں سنا ہے منجل کے راہ بر ہیں حقیقتوں سے جو بے خبر ہیں سنا ہے منجل کے راہ بر ہیں حقیقتوں سے جو بے خبر ہیں حقیقتوں سے جو بے خبر ہیں وہ سارے اندھے چراغ لے کر وہ سارے اندھے چراغ لے کر جہاں کو رستہ بتا رہے